اسلام علیکم اسلام علیکم محید پیزادہ in واشنگٹن ڈیویلپنٹس وہ بہت سی ہیں لیکن دو تین ڈیویلپنٹس ایسی ہیں جنہیں اگر آپ ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پاکستان کا کرائشس in nature and direction of political change اور مستقبل جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ جانے لگتا اور بڑے سوالات آپ کے ذہن میں اٹھنے لگ جاتے ہیں ایک ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کے فاؤنڈر چیئرمن جنام ملک ریاض صاحب نے پاکستانیوں کو وٹس ایپ کے اوپر ایک اوپن خط لکھا ہے بہت ہی تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں یہ خط جو ہے یہ وٹس ایپ کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے یہ اس قسم کا ایک forwarded letter ہے جسے آپ صرف ایک ہی دفعہ forward کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وٹس ایپ maximum آپ کو پانچ دفعہ forward کر سکتے ہیں کسی message کو لیکن جب ایک message بہت forward ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو صرف ایک دفعہ forward کر سکتے ہیں یہ اس قسم کا ایک message ہے جو میں آپ کو سکین کے اوپر دکھاؤں گا بھی اور اس message کے نتیجے میں پاکستان کے آمی چیف جناب جنرل آسم مریر صاحب کے لیے اور ان کا جو special investment facilitation council انہوں نے بن رہی ہے جس میں وہ بہت sincerity سے اور سچائی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو امید ہے واقعی وہ امید ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بافاجہ پاکستان کی resources اور goodwill کو use کریں گے تو مشہر کے وسطہ سے ہم بہت سی financial investment اور investment جو ہے وہ پاکستان میں لا سکیں گے اور یوں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر سکیں گے لیکن جنرل آسم منیر صاحب کا جو یہ خواب ہے اس خواب کے راستے میں بہت مشکل بہت interesting بڑے provocative اور بڑے تیکھے قسم کے سوالات جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب نے اپنے اس open letter کے نتیجے میں اٹھا دی ہیں اس کے ساتھ ہی گزشتہ چند گھنٹوں میں آپ کہہ لیں کہ بارہ گھنٹوں میں آٹھ گھنٹوں میں لاہور کے انتہائی prestigious institution تعلیمی ادارہ جو ہے اس کے principal مائیکل تھومسن کے resignation جو ہے اور اس کی گورنر پنجاب اور آہد چیوہ صاحب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے وہ controversy بھی ہمارے سامنے آئی ہے تو ان تینوں جو developments ہیں دو developments ہیں اس کے ساتھ جو سوالات ہیں میں ان کا ذکر اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف چلیں میں پاکستان کے ہندووں کو اور دنیا بھر میں ہندوستان کے ہندووں کو دنیا بھر میں جہاں بھی ہندو کمیونٹیز پائی جاتی ہیں امریکہ میں بہت ہی thriving بڑی rich successful effluent capable ہندو کمیونٹی ہے same as the situation for برطانیہ اور یورپ کے ہر شہر میں تو میں ان کو ہولی کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اب اس کا مجھے پتا کیسے چلا مجھے ظاہر ہے بھول گیا تھا مجھے کہاں یاد تھا کہ 25 مارچ کو اس سال میں ہولی ہو رہی ہے جب میں ڈاؤن میں خبریں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے پرائیم نسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے پریزن جناب آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب کی چیف نسٹر جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پاکستان کی ہندو کمیونٹی کو ہولی کے حوالے سے مبارک بات پیش کی ان کے ٹویٹس بھی ہیں بہت وارم وارم تھنوں نے شو کی اور وہ ٹویٹس جو ہیں وہ اخبار کی سٹوری کے اندر تھے وہ میں نے سارے پڑھے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اخبار کی سٹوری بھی اور وہ ٹویٹس بھی آپ کو یہاں پہ دکھا دوں اب میری طرح آپ میں سے بہت زیادہ لوگ میں شاید ہی کوئی آپ میں سے ایسا ہو جو ہولی کی کیفیت سے کہ یہ ایک فیسٹیول ہے آف تا کلرز جس میں ہندو کمیونٹیز جو ہیں وہ ایک تہوار مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چہرے پہ رنگ ملتے ہیں رنگ پھینکتے ہیں ہم نے ظاہر ہے بالی ورود کی فلمیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ فیسٹیول ہے اور میں نے ایک دو دفعہ اس میں پارٹسپیٹ بھی کیا جب میں آسٹن میں تھا ٹیکسس میں وہاں ایک بڑی ثرائیونگ انڈین کمیونٹی تھی اور ان کے ساتھ مجھے اس فیسٹیول کو دیکھنے کا اور اس میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع بھی بلا لیکن کبھی مجھے اتنی جستجو نہیں ہوئی اب کہہ لیں کہ اتنا نکمے پن اور نالائکی اور انکومپیٹنس ہے کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میں نے کبھی سوالی نہیں اٹھایا کہ آخر یہ فیسٹیول ہے کیا تو ابھی مجھے تھوڑی سی انٹریگ ہوئی تو میں نے اس کو تھوڑا ساری سیچ کیا گوگل پہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس کی بہت سی ایکسپینیشنز مجھے ملی ایک دو تو اتنی مشکل تھیں کہ میں نے خاصی کوشش کی ان کو سمجھ نہیں کی وہ میری سمجھ سے ہی باہر ہیں کوئی اگر ہندوستان سے دیکھے گا اس کو تو وہ ہمیں سمجھا سکتا ہے کہ خولکہ کا کیا معاملہ ہے لیکن جو چیز میں جو بہت خوبصورت لگی بہت انٹرسنگ لگی اس کا تعلق رادہ کرشنا سے ہے اور جو ایکسپینیشن ہے وہ یہ ہے کہ لارڈ کرشنا جو ہے that is itself re-incarnation of لارڈ وشنو وشنو جو ہے is a god of love compassion tolerance اور وشنو ہی کی apparently if i'm not wrong رامہ جو ہے that is the seventh incarnation avatar human incarnation of لارڈ وشنو تو لارڈ وشنو کی جو incarnation کرشنا ہے وہ گہرے رنگ کی ہے وہ dark ہے وہ کالا ہے اس کا رنگ بڑا سخت ہے اور رادہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت حسین ہے اور رادہ جو ہے according to the Indian mythology Hindu mythology رادہ fair complexion کی ہے اور کرشنا جو ہے وہ اپنی ماں سے یہ کہتا ہے goddesses کا نام مجھے بھول گیا ہے کہ میرا رنگ بڑا پکا ہے میرا رنگ بڑا گہرہ ہے اور مجھے ایک مطلب complex ہوتا ہے مجھے inferiority محسوس ہوتی ہے رادہ کا خوبصورت رنگ دیکھ کے تو اس کی ماں سے یہ کہتی ہے کہ تم ایسا کرو کہ رادہ کے موں کے اوپر جو ہے وہ تم رنگ مل دو وہ رنگ بیرہ خال ہے red ہے یہ کیا ہے اور پھر یہاں سے holi کا festival جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو یہ تو کم از کم ایک explanation ہے اور میں کچھ آپ کو اس کی images بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں اس کے ساتھ لیکن یہ دوسری explanation I'm sure کہ کوئی نے کوئی ہمیں ضرور بتا دے گا کہ وہ دوسری explanation کیا ہے لیکن اگر آپ لکھیں اور بتائیں کہیں سے بھی ہندوستان سے لکھیں پاکستان سے لکھیں امریکہ سے لکھیں ذرا آسان لفظوں میں لکھیں کیونکہ جو explanation لکھی بھی تھی گوگل میں وہ بڑی مشکل تھے میرے لئے سمجھ نہیں اب ہم آتے ہیں ملک ریاض صاحب کے اس open خط کی طرف جو انہوں نے اہل پاکستان کو لکھا ہے اور جو ویٹس اپ کے اوپر گردش کر رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہزاروں سینٹ و دفعہ فارورڈ ہو چکا ہے مختلف گروپس میں اردو میں لکھا بہت ہی طوالت کا یہ ایک میسج ہے open letter ہے یہ اور میں آپ کو سکرین کے اوپر بھی سائٹ پر اس کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اب اس letter میں وہ کہتے کیا ہے اس letter میں ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایک self affirmation کرتے ہیں اپنی contribution کی میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں جو چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں کہ کیسے وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے بحریہ پاکستان کی معیشت کے اندر اور پاکستان کے معاشرے میں جو بحریہ گروپ ہے اس نے اپنی investment کے ذریعے اور اپنی social services کے ذریعے اور جو plot creation کی ہے اس کے نتیجے میں اس نے اہل پاکستان کی بڑی خدمت کی لیکن ملک ریاض نے جو زبان استعمال کی ہے اپنے بارے میں بہت زیادہ positive میں اس زبان کو یہاں پہ نہیں دھوراتا ویسے بھی میرے سامنے اس وقت لکھی بھی نہیں ہے مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جہاں ملک ریاض کی یا بحریہ ٹاؤن کی efforts کے نتیجے میں اور اس initiative کے نتیجے میں جو غالباً 1995-1996 میں شروع ہوا کئی لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں جس میں بڑے overseas پاکستانی بھی ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں بڑی چھوٹی چھوٹی جب investments کی اور قرار اندازی سے ان کے plot نکلے اور وہ plot بعد میں 10 گناہ 20 گناہ 30 گناہ 40 گناہ ان کی قیمت میں اضافہ ہوا ایک اگر میں آپ کے ساتھ سیگر شیئر کروں کہ 1996 کے اندر جو پہلا بحریہ ٹاؤن فیز 126 تھا پنڈی کا جو ڈیٹی روڈ اور اسلامباد ہائیوے کے درمیان میں ہے جس کے سامنے اب ڈی ایچے بھی ہے تو وہ plot اس وقت اس کی جو پرائیس رکھی گئی تھی جو قسطوں میں دینی ہوتی تھی وہ پانچ لاکھ روپے تھی اور 70-70 ہزار کی قسطوں میں لوگوں نے وہ پیہمٹ کی اور آج وہ جو plot ہے جو پانچ لاکھ روپے کا اس وقت سیل ہوا تھا آج اس کی قیمت 3-4-5 کروڑ روپے یا اس سے شاید زیادہ ہے تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانچ لاکھ کو آپ پانچ کروڑ میں کنورٹ کر دیں تو پانچ کروڑ تو شاید نہیں ہوگی لیکن تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس سے ستر فیصد اس کی ستر ٹائمز فیصد نہیں I'm sorry 50-70 ٹائمز اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق روپے کے ڈپریسیشن کے ساتھ بھی ہے تو وہ اسی قسم کی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اور بھی جو بہت سی انہوں نے ایفرٹ کی ہیں اس وقت بحریہ نا صرف پنڈی میں ہے اس کے بعد پھر لاہور میں پھر اسلام آباد میں شہر پشاور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے کراچی کا بڑا سکینڈلس بھی ہے بہت سو لوگ اس حوالے سے بہت نالا ہیں اور ناراض ہیں اور بڑی ان کی کرسزم بھی ہے خاص کر کے کراچی کے حوالے سے جہاں بہت سو لوگ ایسے بھی ہیں خاصی بڑی پرسنٹیر ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے کراچی کے پلوٹس کے لیے اپنی انویسمنٹس کی لیکن ان کو پلوٹ نہ مل سکے یا ابھی تک ان کے کیسز جو ہے وہ فسے ہیں یا ان کو پیرمنٹس جو ہے واپس نہیں مل سکیں وہ بہت سی تفصیلات ہیں لیکن وہ تفصیلات اس وقت میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ ملک ریاض صاحب اپنے اس اوپن لیٹر میں یہ کہتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ ایک سیاستدان کے خلاف گواہی دینے کے لیے یا ٹیسٹیمنی دینے کے لیے اور کلیرلی نام انہوں نے نہیں لیا اپنے اس اوپن میسج میں کہ یہ عمران خان کا نام انہوں نے نہیں لیا لیکن یہ بڑا کلیر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے حوالے سے یہ پورا کیس تھا اس میں مجھے عمران خان کے خلاف وٹنس یا گواہی دینے کے اوپر مجبور کیا گیا کچھ اور بھی بہت سی چیزوں میں مجھے بلیک میل کیا گیا میں کبھی بھی کسی سیاستدان کے خلاف بیان دینے میں نہیں پڑھنا چاہتا اور میری پرسنل انفرمیشن یہ ہے کہ ایک زمانے میں انہیں یہ کہا گیا کہ وہ عاصف علی زرداری کے خلاف بیان دیں انہوں نے نہیں دیا ایک زمانے میں ان کو کہا گیا کہ آپ نواز شریف کے بارے میں یا شہباز شریف کے بارے میں بیان دیں انہوں نے نہیں دیا یہی چیز انہوں نے لکھی ہے کہ ظاہر ہے یہ میرا کام نہیں ہے اور یہ صرف ملک ریاضی نہیں ہے کوئی بھی اگر کوئی بڑا پاکستان کا بزنسمن ہوگا کسی بھی ملک کا بزنسمن ہوگا خاص کر کے پاکستان جیسے ملک میں جسے وہاں پہ کام کرنا ہے فیوچر میں وہ بنشاہ صاحب ہوں یا کوئی اور گوھر اجاز ہو یا اجاز گوھر ہوں کوئی بھی بڑا بزنسمن ہوگا وہ کسی پاکستانی بزنسمن کے خلاف ایک کرمنل جسٹس سسٹم کو گواہی جاگر نہیں دے گا پرائیوٹلی ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ بتا دے وہ وہاں پہ وٹنس جو ہے وہ نہیں دے گا تو ملک ریاض جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں لیکن جو سوال ملک ریاض نے ساری تفصیلات انہوں نے دھی ہیں وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں ام شور کہ بہت سے لوگ وٹس اپ کے اوپر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں جو کوئیسٹن ملک ریاض صاحب نے اٹھایا ہے وہ بڑا چھپتا ہوا بڑا پرووکیٹف بڑا تیکھا اور بڑا مشکل سوال ہے اور یہ سوال جو ہے وہ وہ صرف جنرل آصر مونیر صاحب کے لیے یہ ان کے کولیس کے لیے نہیں ہے یہ صرف جنرل صاحبان کے لیے نہیں ہے ٹاپ ملٹری ریڈرشپ کے لیے نہیں ہے یہ صرف کوئی پاکستان کے چند جد صاحبان کے لیے یہ نہیں ہے سوال یہ سوال پاکستان کے ہر وکیل کے لیے ہے یہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں میڈیا کے اندر کام کرنے والے ریپورٹرز کے لیے ایڈیٹرز کے لیے لکھنے والوں کے لیے ہر زی شعور شہری کے لیے ہر ہاؤس وائف کے لیے ہر سٹوڈنٹ کے لیے ہر لیکچرر کے لیے ہر ڈاکٹر کے لیے ہر انجینئر کے لیے ہر پڑھلے کے آدمی کے لیے ہر بینکر کے لیے یہ سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ملک سب نے یہ کہا ہے ملک ریاض نے کہ جس طرح سے اس وقت بحریہ ٹاؤن کے تمام فنڈز منجمت کر دیے گئے ہیں تنخواہیں روک دی گئی ہیں تنخواہوں دینے کا پیسہ نہیں ہے تمام چیزیں مشکل کر دی گئی ہیں جس طرح سے اتنے بڑے بزنس گروپ کو جس نے لاکھوں لوگوں کو ویلتھ کرییشن کر کے دی ہے جو پاکستان کی اکانومی میں اتنی بھرپور طریقے سے اتنے بڑے طریقے سے انویسٹر ہیں اگر پاکستان کے اپنے اتنے بڑے بزنس گروپ کو اس طرح سے پاکستان کی سرکار ریاست اور نظام ٹریٹ کر سکتا ہے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کون لے کر آئے گا پاکستان کون لے کر آئے گا انویسٹمنٹ یہ بہت انٹرسنگ سوال ہے ہے یہ نہیں کہ اگر اس گروپ کو پاکستانی 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 اکانومی اس کو صرف اس وجہ سے اور وجہ بھی بڑی کلیر ہے کہ تو ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ میں سے بہت سو لوگ جانتے ہیں کہ پرنسپل مسئلہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف جوہیں گواہی دیں جو کہ وہ نہیں دینا چاہ رہے اور اسی وجہ سے وہ پاکستان سے چھوڑ کے گزشتہ کئی مہینوں سے دبائی کے اندر مقیم ہے اب پاکستان میں یہ سوال جو سب کے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ سمجھنا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے طبقہ فکر ہیں بڑے ڈیفرنٹ لیولز میں اور تمام ہی تقریب پاکستانی کسی نے بھی یہ سوال نہیں سوچا کہ ایک ملک کے اندر کتنی قسم کے قانون جو ہیں وہ اگزست کر سکتے ہیں جو معصومیت ہے پاکستان کے ڈیسیجن بیکرز کی خواہ وہ سیول ملٹری ہوں یا جج صاحبان ہوں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں جب ان کے خلاف الزام لگ گیا لندن کے فلیٹس کا تو انہوں نے کس طرح سے ایک جوڈیشری کا ایشو اس کو کروٹ کر دیا اس کو انہوں نے ایک بہت مورل ایثیکل ڈیمینشن دے دی انہوں نے ان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ایک سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک سچے جج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کس طرح سے اپنی طاقت کو استعمال کیا میرے خیر جسٹس مونیب ابھی جو کون سے ہیں جن کو انہوں نے یہاں پہ وہاں سے فورس آؤٹ کیا ہے اور اسی طرح سے بعد میں اجازو الہیسن صاحب کے ساتھ ان کا کس قسم کا جھگڑا تھا تو کس طرح سے انہوں نے اپنی پاور کو استعمال کیا اس کا مذہب ہے کہ کوئی ایک سنگل اصول نہیں ہے لیکن پورے کے پورے پاکستانی معاشرے میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے اگر جھگڑا ملک ریاض کے ساتھ ہے تو قانون ایک ڈیفرنٹ فارم اختیار کر سکتا ہے منشا صاحب کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو قانون ایک ڈیفرنٹ فارم اختیار کر سکتا ہے گوھر اجاز صاحب کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو قانون جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ شکل اختیار کر سکتا ہے اپٹوما سے ڈیل کرنا ہے تو قانون ڈیفرنٹ ہے یو بیل کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہے ایچ بیل کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہے کراچی کے کسی اور ٹائکون کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہے پی ایم ایل ان کے جو نواز صریف صاحب کے قریب یا اساگ رار صاحب کے قریب بزنسمن ہے ان کے لیے قانون جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ہر قسم کا ڈیفرنٹ قانون پاکستان میں اگزست کرتا ہے اور پاکستان کے اندر جو چیز نہیں سمجھ آ رہی ریسیشن ریکرز کو وہ یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کے اوپر جالی کیس بنانے کے لیے قانون کو ریڈیفائن کر سکتے ہیں توشہ خانے میں یہ قتل کے مقدمات بنانے کے لیے یہ کنٹمٹ کیس کے لیے یہ ہماری طرح کے صحافیوں کو آپ دہشتگرد قرار دے سکتے ہیں تو اس کا مدد ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون ایک موم کی بنی بھی کوئی چیز ہے جس کو کسی بھی طرف توڑ بوڑ کے اس کو کوئی بھی ڈیریکشن آپ کی مرضی سے دی جا سکتی ہے اس کا بہنیاری طور پر مقصد ہے کہ قانون کا کوئی فریم ورک اور کوئی سسٹم ایسا ہے ہی نہیں جو سب کو ایکولی اپلائے ہوتا ہو جس سے ایک پریڈکٹیبیلٹی جس سے ایک لوجیکل قسم کی پریڈکٹیبیلٹی یا ایکسپیکٹیشن جو ہے لوگ اس سے رکھ سکیں اور جس کو تمام لوگ تمام بزنسمن کر سکیں اب یہ ہو نہیں سکتا جو کومن انڈرسیننگ ہے کہ آپ نے عمران خان کو رگڑنا ہے تو قانون آپ کے لیے اور ہے آپ نے مراد سعید کو رگڑنا ہے تو قانون اور ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ بزنسمن جو ہیں ان کے لیے آپ ایک ڈیفرنٹ کانون جو ہے وہ پروائیڈ کر دیں گے اور بزنس جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جائے اب یہ صحیح ہے کہ جنرل آسر منیر بہت بہنت کر رہے ہیں ایس ایف آئی سی کے ذریعے انویسمنٹ لانے کے لیے لیکن جب آپ کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے کیپٹل کی اپنی ایک سائیکالوجی ہے مارڈن دنیا میں کوئی حکومت کیپٹل کو سعودی حکومت ہو یا متحدہ عرب امارات کی حکومت ہو کیپٹل یا سرمایے کو کسی ڈیریکشن میں جانے کے لیے حکومتیں آج مجبور نہیں کر سکتی جب چھوٹی موٹی انویسمنٹ تو کوئی چلے شیخ ہنڈر ملین ڈالر کی کہیں کر دے سکسٹی سیونٹی ملین ڈالر کی اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے گا لیکن جہاں بلین ڈالر انویسمنٹ کی بات ہوتی ہے ایسا سرمایہ اپنا تحفظ مانتا ہے انبت قسمتی سے اس واقعے نے ایک بر پھر یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا پریڈکٹیبل ٹرسٹ وردی میکنزم آف لاؤ ہے نہیں جو بزنس انٹرسٹ جو کو پروٹیکٹ کر سکے اس لیے پاکستان میں یہ جو ایس آئی ایف سی کا خواب ہے جلن آسم مرین صاحب کا یہ بھی پورا ہونا بڑا مشکل اب اس حوالے سے میں تھوڑی سی انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے سوری انویسمنٹ کہہ دیا میں نے کچھ میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ایویڈنس یہ ہے کہ منسٹری آف ایکنومک افیرز جو ہیں ان کا جو فائننس ڈیویژن ہے وہ ایکنومک اوٹلوک ہر مہینے ایک اپنی پبلش کرتا ہے میں اس کی دو تین کاغذ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو صورتحال بڑی کلیر ہو کے سامنے نظر آئے گی یہ جو پہلا میں ڈاکومنٹ آپ کو دکھاتا ہوں سائٹ پہ یہ ہے فروری یا مارچ دو ہزار بائیس کا اور یہ ٹائم پیریڈ جس کو کبر کرتا ہے یہ ہے جولائے دو ہزار اکیس سے لے کے فروری مارچ دو ہزار بائیس تک کہہ نہیں کچھ ایک سات مہینے آپ کہہ لیں کہ ٹائم پیریڈ کو یہ کبر کرتا ہے ان سات مہینوں کے اندر آپ تھوڑا سا اس کو غور سے میں چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں آپ کو میں نے کاٹا بھی ہے اس میں سلائیڈ بنانے کے لیے اس میں جو ٹوٹل فورن انویسمنٹ پاکستان میں آتی ہے وہ ایک اشاریہ آٹھ بلین ڈالر کی ہے اس میں دو پٹیاں ہیں ڈیفرنٹ لیکن جو ٹوٹل فائننشل فورن انویسمنٹ ہے وہ ایک اشاریہ آٹھ بلین آپ کہہ لیں ایک اشاریہ آٹھ بلین کی یہ انویسمنٹ اب ابھی دیکھیں جو فروری مارچ دو ہزار چوبیس کا یہی ایک نومک آٹلک ہے وہ آپ کو ٹوٹل میرا خلی ہے سات سو پچاسی ملین ڈالر کی انویسمنٹ شو کرتا ہے اس سے جو پچھلا سال تھا جب کیٹرکر حکومت تھی وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ انویسمنٹ تھی اب جبکہ ایس آئی ایف سی کا چرچہ ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بھی کم ہے اگر اس کو عمران خان کے کمپیرٹر ٹائم پیورٹ کے ساتھ مہینے سے یعنی جولائے سے فروری تک کمپیر کریں تو یہ اس سے تقریباً آدھی سے بھی زیادہ کم ہے اگر اس کو ڈبل کر دیں تو یہ پندرہ سو ملین کچھ بن جائے گی یعنی ایک اشاریہ پانچ ملین بن جائے گی اس وقت ایک اشاریہ آٹھ اور ایک اشاریہ نو بلین کے درمیان میں فورن انویسمنٹ جو ہے ٹوٹل پاکستان کے اندر آئی تھی اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جنرل آسر مونیر صاحب نے جو خات دیکھا تھا اور اب سے بہت مہینے پہلے دو ہزار تائیس کے ختم ہونے سے بہت مہینے پہلے لاہور کے کراچی کے بزنسمنٹ سے جو انہوں نے دو سیپریٹ ملاقاتیں کی وہاں انہوں نے اس کا بڑے انہوں نے ایک احتمال کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ڈسمبر دو ہزار تائیس تک پاکستان پچیس بلین ڈالر کی کمیٹمنٹ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں لیکن اصل میں کتنی آئی ہیں اس وقت کتنی انویسمنٹ پاکستان میں فلو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے یہی وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ کے خبر سنتے ہیں کہ ایچ ایس ایس ایم کالیج کے جو پرنسپل ہیں مائیکل تھومسن انہوں نے ریزائن کر دیا ان کا ایک خط بھی اچھا اب اسٹوری بھی ریزگنیشن کے حوالے سے وہ بھی بہت سے یعنی ویب پبلیکیشنز میں ہے وہ میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھا سکتا ہوں ان کا ایک لیٹر بھی گردش کر رہا ہے جو ان کا پچیس مارچ کا لیٹر ہے جس میں وہ سٹاف کو ری لیٹر لکھا ہے ان کا شکریہ بیدا کیا اور ان کو ان نے بتایا کہ مجھے یہ بھی بھی امید نہیں تھی کہ میں اس قسم کے سرکنسٹینسز میں یہاں سے چھوڑ کے جاؤں گا میں فرسٹ اپریل کو جا رہا ہوں لیکن گزشتہ چند مہینوں میں پنجاب حکومت نے جس طرح سے بورڈ جو ہے اچھ ایس ایم کا بورڈ او گوورنرز اس کے اندر مزاخلت کی اور اپنے فیصلوں پر منمانی کی وہ بہت ڈسپوائنٹنگ ہے یہ لوگ کیسے سوچتے ہیں کہ ایک انسٹوشن ایک سکول جو ہے وہ اس قسم کی فیصلے جو ہے وہ کر سکتا ہے اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آہد چیما صاحب جو ایک منسٹر کے لیول کے ایڈوائزر ہیں غالباً شہباز شریف صاحب کے جو پہلے سیول سربنٹ رہے ہیں پھر ان کے سکینڈل بنتے رہے کرپشن کے نائب وغیرہ کے ان کے دو بچے ہیں اور ان کی وائف نے ایک اپلیکیشن گوورنر کو دی ہے پہلے انہوں نے ایچ ایسن کالیج کے پرنسپل کو دیوی تھی غالباً سیما یا سمیہ ان کا نام ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بچوں کو لیو اف ایبسنس دی جائے لیو اف ایبسنس تو ان کو پرنسپل صاحب نے دے دی لیکن لیو اف ایبسنس کا غالباً ایچ ایسن کا رول یہ ہے کہ جب آپ لیو اف ایبسنس لیتے ہیں تو آپ کو فیس بھی دینی ہوتی ہے اور یہ اکثر انسٹوشنز جو ہیں دنیا بھر میں ان کے اس قسم کے انٹرنل بائی لوز یہ قوانین ہوتے ہیں ورنہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر تو ایچ ایسن جیسا جو پریسٹیجیس انسٹوشن ہے اس میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے لیو اف ایبسنس لی ہوگی وہ کہیں گے کہ ہماری اپنے کلاس میں جگہ رکھنی ہے انسٹوشن کے اندر ہم واپس آئیں گے اور اس کے کلاس کا حصہ بن جائیں گے لیکن وہ فیس نہیں دیں گے تو ایچ ایسن جو ہے وہ ان سے پوری فیس ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اہد چیما کی جو ایلیاں ہیں انہوں نے پہلے پرنسپل صاحب کو ایک درخواست دی جو ریجیکٹ ہو گئی فیس ماف کرنے کی اور اس کے بعد انہوں نے گورنر صاحب کو دی اور پھر وہ پورا قصہ گورنر صاحب اور ایچ ایسن کے پرنسپل کے درمیان میں چلتا جو اس میں بہت ایک مومہ ہے بڑی میسٹری ہے وہ یہ کہ اہد چیما کیا اتنے غریب ہیں کہ جو ان کی وائف کہتی ہیں کہ ہم دو انسٹویشنز میں بچوں کی فیس نہیں دے سکتے یا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں ریکارڈ پر یا نہ آ جائے کہ میں ایچ ایسن میں بھی بچوں کی فیس دے رہا تھا اور میں اسلامباد میں بچوں کی فیس دے رہا تھا ان کو یہ خوف تھا کہ یہ بہر اخلاف ایک ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی خوف ہوگا لیکن جو چیز آپ کو یہاں سمجھ جاتی ہے کہ گورنر بچارہ بلیو اور احمان بھی بچارہ ایک بالکل مجبور اور محکور اور کمزور یہاں پہ آپ کو شخص نظر آ رہا ہے سارا پریشر تو اس کے اوپر اہد چیما صاحب کا ہے یہ اہد چیما صاحب کے کولیگز کا ہے اور اس پہ گورنر صاحب نے ایک سات پیج کا آرڈر لکھا ہے اور وہ سات پیج کا آرڈر جو ہے وہ لکھا سیبل سربنٹ نے ظاہر ہے گورنر صاحب نے یہ لکھا جب اس آرڈر کو آپ پڑھتے ہیں اور پھر ہمارے قرآن صاحب نے جو خط لکھا ہے اوپن اس دونوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے جو سیبل سربنٹ ہیں ان کے نزدیک قانون کی تو تمام ترتشریح ہے یا اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کا مطلب ہے کیا یہ لیٹر کو آپ پڑھتے ہیں میں نے اس کو بڑے غور سے پڑھایا پورے سات پیجز کو اس سے صرف آپ کو اتنا پتا چلتا ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب جو بھی فیصلہ کرتی ہے منطق لوجک اس کی کوئی ہے یا نہیں ہے وہی ہماری بات ہوگی گورنر جو چاہے گا وہ ہونا چاہیے اور سکول کے اپنے جو بائی لاز ہیں کالیج کی جو پرسٹیجز ترین یعنی ایچ ایسن کی تو وہی حیثیت ہے لاہور کے ایڈوکیشن لینڈسکیپ میں جو پرطانیہ میں کیمبرج یا آکسفورڈ کی صورتحال ہے تو بڑی کلیر آپ کو وہاں پہ سیچویشن نظر آتی جب آپ ایچ ایسن اچھا ہاں ایک اور بھی بڑا انٹرسنگ چیز ہوئی ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں سکرین پہ کہ باقی سب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایچ ایسن کے پرنسپل نے ریزائنگ کیا لیکن نیوز کی ایک سٹوری چار فروری کی یہ دو فروری کی چل رہی ہے دوہزار چوبیس کی دی نیوز انٹرنیشنل کی جس میں یہ ہے کہ ایچ ایسن کے پرنسپل نے فروری کے پہلے ہفتے میں یہ دو یا تین تاریخ کو سٹورنٹس کو اپنا ایک فیویل لیٹر لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ میں بڑے اچھے حالات میں جو جا رہا ہوں بڑا خوش ہوں ایک سیلیکشن یا ریسرچ کمیٹی بن گئی ہے جو میری ریپلیسمنٹ ڈھون رہی ہے اور اب میں آٹھ سال اپنی یہاں مدد ختم کر کے واپس برطانیہ جا رہا ہوں کیونکہ برطانیہ سے آئے ہوئے تھے اور اس وقت ان کو کوئی کمپلین نہیں تھی سید بابر علی نے بھی بورڈ آف گورنر سے ایچ ایسن کالیج کے بورڈ آف گورنر سے ان پروٹیسٹ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے ان کا میں لیٹر یہاں پہ پنچ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر صاحب نے اور آہد چیما نے ایچ ایسن کالیج کے لیے کس قسم کی صورتحال کتنی ایمبرسنگ صورتحال اس پریسیجیس انسٹیوشن کے لیے پیدا کیے اب اگر اس خط کو جو سٹوری چھپی ہے دینیوز میں اس کو سچ مان لیں تو پھر پرنسپل مائیکل تھومسن نے جو ابھی لیٹر لکھا ہے اور جو ابھی ساری کہانی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے یہ پوری کانٹروورسی پورا تھرور آف 2023 چلتی رہی بکوز آہد چیما صاحب دوہزار بائیس میں لاہور سے اسلامبہ چلے گئے تھے یا اس کے وجہ ہو سکتی یا یہ ہے کہ پھر کسی نے نیوز میں یہ سٹوری بیک ڈیٹ کر کے لے گوا یہ مجھے پتا نہیں ہے ٹھیک طرح سے لیکن دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو کانٹریڈک کرتی ہیں یہ وہ دو سیچویشنز ہیں جن کو جب دیکھتے ہیں ایک طرف ملک ریاض صاحب کا اوپن لیٹر تو دو پیپل آف پاکستان دوسرا ایچ ایس 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 کے پرنسپل کا ریزگنیشن تو آپ کو ہی سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو بہران ہے مورل بہران سیاسی بہران کانونی بہران وہ کس قسم کا ہے اور کیوں کوئی بھی منطقی ہے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس ملک پر کسی قسم کی کوئی سائزبل انویسمنٹ جو ہے وہ نہیں آ سکے گی باتیں اس کی ضرور ہوتی رہیں گے ابھی اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ